میرے نوجوان ساتھیوں نینہ سناو ہر نوجوان کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کوئی آئی اس آفیسر بننا چاہتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی کچھ بننا چاہتا ہے میں کہتا ہوں آؤ تمہاری زندگی کے جو بھی ٹارگٹ ہیں جو بھی ایمز ہیں جو بھی گولز ہیں جو بھی مقصد ہے تو محنت کر رہے ہو بہت اچھی بات ہے ایک نسخہ بتا رہا ہوں رات میں اٹھو دنیا سو رہی ہے اس وقت اٹھو رات کے دو بجے تین بجے فجر کی نماز کے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اٹھو وضو کرو آٹھ رکعت نماز پڑھو تحجد کی نماز پڑھو پھر اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا دو کہ اے اللہ میری زندگی کا یہ مقصد ہے اللہ مجھے میرے مقصد میں کامیاب کر دے میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائیوں یہ وہ وقت ہے جب رب العالمین خود آپ کی دعاوں کو قبول کرنے کے لیے آواز دیتا ہے یہ وہ ٹائم ہے جب اللہ خود آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ مانگو میں دوں گا میرے بندوں مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے میرے بھائیوں اس اللہ سے مانگو جس کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے دنیا والوں سے کیا مانگنا دنیا والے تو آپ کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں اس اللہ سے مانگو جس کے در پہ مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے جس کے در پہ مانگنے والا کبھی بدنصیب نہیں ہوتا ہے میرے پیارے ساتھیوں نبی اکرم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ تحجد کی نماز پڑھی جائے اور تحجد کی نماز کے وقت اللہ کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آ جائیں یہ میرے نبی کا شیوہ تھا یہ میرے نبی کی آنسو آ جائیں اور آگے بڑھئے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے بخاری کے الفاظ ہیں مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ اقرع علی القرآن اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کر کے سناو حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے آج ہمارے یہاں بچوں کی تعریف ہوتی ہے صحاب ہمارا بچہ تو بڑا قابل ہے کیا قابلیت ہے بھائی ہمارا بچہ کرکٹ بہت اچھی کھیلتا ہے ہماری بیٹی بہت قابل ہے کیا قابلیت ہے ہماری بیٹی ڈانس بہت اچھا کرتی ہے ہماری بیٹی گانا بہت اچھا گاتی ہے میرے بھائیو ہماری زبان سے کب یہ لفظ نکلے گا ہمارا بچہ قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے ابھی فلسطین کا ایک ویڈیو ہم نے دیکھا پیچھے بیلڈنگ کا ملبہ ہے پیچھے مکانات ٹوٹے پڑے ہیں اور ایک معصوم بچہ ساتھ آٹھ سال کا اسی مکان کے ملبے پر بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے اللہ کی قسم امام حرم اور مسجد نوی میں قرآن پڑھنے والے کی جو اس کا جو مقام ہے اور ان کا جو درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے مگر اس ان حالات میں اور اس ملبے کے آگے بیٹھ کر کے وہ بچہ جس طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے میرے بھائیو قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا پڑھانا دنیا کا سب سے عظیم کام ہے کبھی بھی قرآن پڑھنے والوں کو اور قرآن پڑھانے والوں کو کبھی حقیر مت جانو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کو پڑھاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود قرآن کے بہت اچھے قاری تھے اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن ابھی تازہ تازہ اترا ہے بلکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سن لے تو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ چلو تم مجھے قرآن پڑھ کے سنا حضرت عبداللہ نے فرمایا اقرأو علیکہ وعلیکہ انزل اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناوں یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے آپ تو خود صاحب قرآن ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو دنبات قرآن پڑھتے رہتے ہیں میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناوں آپ نے فرمایا اے عبداللہ آج میں دوسرے کے موہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں او لوگو تمہارا نبی تو قرآن سننے کی تمنا کر رہا ہے تمہارے نبی تو قرآن سننے کی خواہش کر رہے ہیں اور میرے نوجوان ساتھیوں تم تو کانوں میں ائر بٹس لگا کر کے اور ہیڈ فون لگا کر کے تم تو میوزک سن رہے ہو تم تو گانے سن رہے ہو تم تو کار چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو تم تو بائیک چلانے کے ٹائم بھی گانے سن رہے ہو اللہ نہ کرے بائیک کا حادثہ ہو جائے کار کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اسی حالت میں نوجوان کی موت ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا جو گانا سن رہا ہے جو میوزک سن رہا ہے جو کانوں میں لگا کر بولی وڈ کے سانگ سن رہا ہے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا وہ قیامت کے دن بھی گانا سنتے ہوئی اور میوزک سنتے ہوئی اٹھے گا اور بے غیرت کہتا ہے کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے کہتا ہے میوزک سن کر کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے تیرے دل کو سکون اس لیے ملتا ہے کیونکہ تیرا دل مر چکا ہے تیرا دل ڈڈ ہو چکا ہے مردہ ہو چکا ہے جس دل میں ایمان کی زندگی ہوگی اس دل کو میوزک سے سکون نہیں ملے گا اس دل کو قرآن سے سکون ملے گا میرا رب کہتا ہے میرے بندوں ایمان والوں کے دلوں کو تو قرآن سے سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے آپ نے فرمایا عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناو میں آج سننا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقراتو علیہ سورة النیسا میں اللہ کے نبی کو سورہ نیسا پڑھ کے سنانے لگا میں سورہ نیسا کی تلاوت کرنے لگا اللہ کے نبی غور سے بیٹھ کر کے سننے لگے میں پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی سن رہے ہیں یہاں تک کہ میں سورہ نیسا کی زاہد پر پہنچا فکی فنزا جئنا من کل امت بشہید جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ بس کرو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے پیارے نبی کی آنکوں سے آنسو بہ رہتے اللہ کے نبی رو رہتے آپ کو اپنے کندے پر ڈالی جانے والی ذمہ داری کا احساس ہو رہا تھا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری امت پر آپ کو گواہ بنائے گا اس ذمہ داری کا احساس کر کے اور اس کے بارے میں سوچ کر کے اللہ کے نبی رو رہتے آپ نے فرمایا اے عبداللہ بس کرو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے نبی اکرم نے ہم کو سبق دیا جس چیز کی ذمہ داری آپ کے کندے پر ڈالی جائے اس ذمہ داری کا احساس محسوس کرو میرے بھائی مدرسے کا نازم بننا آسان کام ہے جمعیت کا ذمہ دار بننا بہت آسان کام ہے مسجد کا متولی بننا بہت آسان کام ہے مگر اس ذمہ داری کو نبھانا اور اس کا حق ادا کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے عہدے اور ذمہ داری کا کیا حق ہے تو شاید عہدے کے لئے اور کرسیوں کے لئے جو لڑائیاں ہوتی ہیں یہ لڑائیاں ہونی بند ہو جائیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں سبق دیا آپ کے کندے پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے اس ذمہ داری کو سوچ کر کے آپ رو رہے ہیں اور یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ قرآن کی آیتوں کو سن کر کے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے بزور ہو چکا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے مگر ہماری ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمارے دل کا اور ہماری آنکھوں کا کنیکشن ٹوٹ چکا ہے اور دل کی زمین بنجر ہو چکی ہے دل کی زمین خوشک ہو چکی ہے دل کی زمین مردہ ہو چکی ہے اور اسی لئے ہماری آنکھوں سے آنکھوں سے آنکھوں نہیں بیر آئے اللہ کے نبی تو قرآن کی آیت کو سن کر کے رو رہے ہیں اور آگے بڑھئے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے تھے آپ نے اپنی ماں کا سایہ چھ سال کی عمر میں آپ نے کھو دیا آپ پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے اور چھ سال کی آپ کی عمر تھی آپ کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا باپ کو تو آپ نے پایا ہی نہیں باپ کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہی نہیں اور ماں کی ممتہ بھی آپ نے چھ سال کی عمر میں کھو دیا میرے بھائیوں ظاہر ہے میرے نبی سے زیادہ یتیم کا درد کون سمجھ سکتا ہے اسی لئے آپ نے یتیموں کے حق بیان کیے تھے یتیموں کی پرورش کرنے والوں کو آپ نے جنت کی خوش خبری سنائیے آپ نے فرمایا انا وقافل الیتیمی کہاتین آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں میرے ساتھ جائے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یتیم کی پرورش کرنے والا بھی جنت میں میرے ساتھ رہے گا آپ خود یتیم تھے لیکن ایک بات بتائیے میرے بھائیوں ہمارے علماء بیٹھے ہیں یتیم کس کو کہتے ہیں یتیم اس بچے کو کہتے ہیں اس نابالک بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا انسان جب بالک ہو گیا جوان ہو گیا اب وہ یتیم نہیں رہ گیا یتیم تب تک ہے جب تک وہ نابالک ہے لیکن میرے نبی اپنے ماں باپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے تھے ایک مرتبہ آپ صحابے کرام کے ساتھ اس علاقے سے گزرتے ہیں جہاں آپ کی ماں کی قبر ہے ماں کی قبر کو آپ نے دیکھا چھ سال کی عمر میں آپ نے ماں کو کھویا تھا وہ صدمہ آپ کو یاد آیا ماں کی ممتہ یاد آئی ماں کا پیار یاد آیا اور ماں کو کھونے کا احساس آپ کو ہوا فَبَّقَا وَأَبْقَا مَنْحَوْلَهُ اللہ کے نبی اپنی ماں کی قبر کو دیکھ کر کے رونے لگتے ہیں اور آپ کے صحابہ بھی جو آپ کے ساتھ تھے وہ اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے صحابے کرام کی آنکھوں سے بھی آسو بینے لگتے ہیں ہمارے ہاں ماں زندہ رہتی ہے تو ماں کی قدر نہیں ہوتی ماں مر گئی ماں کی طرف سے مدرسہ بن رہا ہے ماں کی طرف سے مدرسے میں روم بن رہا ہے مسجد میں پیسہ دیا جا رہا ہے ٹویل لگوایا جا رہا ہے نہیں میرے بھائی ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کیجئے ان کے جانے کے بعد ان کی قدر کر لی تو کیا کر لی ماں باپ کا حق ان کی زندگی میں ادا کیجئے اللہ کے نبی کی مجبوری تھی آپ نے اپنی ماں کو چھ سال کی عمر میں کھویا تھا آج ماں کی ممتہ یاد آئی ماں کا پیار یاد آیا آپ رونے لگے ماں کی قبر پر آپ رونے لگے اور روتے ہوئے آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں لیکن اللہ نے مجھے اپنی ماں کے لیے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں تھی یہ کتنی بڑی بات ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی ماں کا خاتمہ توحید پر نہیں ہوا تھا میرے بھائیوں اگر ہماری ماں مسلمان ہے ہمارا باپ مسلمان ہے اور ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنی ماں کے لیے اور اپنے باپ کے لیے اگر ہم رحمت کی اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم بہت خوش نصیب ہیں میرے بھائی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں بمبئی کا ایک نوجوان تھا وہ گیر مسلم سے مسلمان ہوا تھا بڑا اچھا نوجوان ہے دعوت کا کام کرتا ہے کبھی کبھی مجھ سے ملاقات ہوتی ہے میں نے پوچھا کہ بھائی تمہارے ماں باپ کا کیا ہوا تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا کے نہیں پڑھا تمہارے ماں باپ نے اسلام قبول کیا کے نہیں کیا اس کی آنکھوں سے آس ہوا گئے اور رونے لگا کہ مولانا میرا باپ تو اسی حال میں مر گیا ماں زندہ ہے بہت محنت کر رہا ہوں بہت کوشش کر رہا ہوں دعا کیجئے اللہ میری ماں کو ہدایت دے میرے بھائیوں میں نے اس کی آنکھوں میں درد دیکھا وہ درد یہ تھا کہ میری ماں اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کی مغفرت کی دعا کر سکوں میرے بھائیوں اگر اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا ہے کہ ہم اپنی ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر سکتے تو یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی مغفرت کی دعا مانگی اللہ نے کہا نہیں اے میرے نبی آپ اپنی ماں کی مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے اس کے بعد میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اے اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دی لیکن مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں دی اے میری امت کے لوگو تم بھی قبرستان جایا کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَا قبرستان جانے سے موت کی یاد آتی ہے پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی ہمیں قبرستان جانا چاہیے ماں کی قبر پہ باپ کی قبر پہ یا نورمل عام قبرستان میں بھی ہمیں جانا چاہیے اس سے ہمیں آخرت کی یاد آتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں اس موقع پر بھی آسو آئے تھے اور آگے بڑھئے ایک دو واقعات اور سنا کے ہم بات ختم کریں گے ایک اور موقع پر اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں میں آسو آئے تھے یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے ایک انساری صحابی کا جنازہ ہے جنازے میں اللہ کے نبی گئے ہوئے ہیں اور صحابہ گئے ہوئے ہیں اور جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اور اللہ کے نبی اسی قبر کے سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے قبر کے بارے میں سوچا اور آپ رونے لگے قبر کے بارے میں سوچ کر ایک انسارے میں سوچ کر کہ اللہ کے نبی رونے لگے اور روتے ہوئے آپ نے اپنے صحابہ سے کہا لِمِسْ لِحَازَ فَعِدُوا يَا اِخْوَانِ اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے اس قبر میں جانے کی تیاری کرو اے میرے صحابہ اس قبر میں تم سب کو جانا ہے اس قبر میں جانے کی تم سب تیاری کرو میرے بھائیو ہم زمین جائدات بناتے ہیں ہم دولت اکٹھا کرتے ہیں ہم دنیا میں بہت ساری چیزیں بناتے ہیں مگر ہم کبھی غور کریں جب ہم مر جائیں گے جس دن ہمارا انتقال ہو جائے گا دوگز زمین کی اندر ہم جب دفن ہو جائیں گے مٹی کے نیچے ہم دفن ہو جائیں گے اور کوئی زمین ہمارے ساتھ نہ جائے گی کوئی جائداد ہمارے ساتھ نہ جائے گی کوئی دولت ہمارے ساتھ نہ جائے گی سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جارا مگر آج حالات یہ ہو چکے ہیں انسان اتنا کٹھور دل ہو چکا ہے قبرستان جا کر کے بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی ہے کتنے بدنصیب ہیں قبرستان جا کر کے بھی تھاکہ لگاتے ہیں قبرستان جا کر کے ہستے ہیں موبائل دیکھتے ہیں جنازے میں گئے ہوئے ہیں ہسی مذاق کر رہے ہیں قبرستان میں بھی اگر موت یاد نہیں آتی ہے سوچو میرے بھائی ہم سے بڑا بدنصیب کون ہوگا کبھی قبرستان جاؤ تو سوچو یہ کون سی جگہ ہے بڑے بڑے باقشاہ یہی دفن ہے بڑے بڑے امیر عمرہ یہی دفن ہے بڑے بڑے طاقتور یہی دفن ہے یہ وہ قبر کی مٹی ہے جس نے طاقت والی طاقتوں طاقت والوں کی طاقت کو کھاک میں ملا دیا دولت والوں کی دولت کو کھاک میں ملا دیا سب کچھ چھوڑ کے ہم سب کو قبر میں جانا ہے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو رونے لگتے تھے کسی نے پوچھا ہے عثمان غنی جنت کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں جہنم کی بات آتی ہے تو آپ نہیں روتے ہیں قبر کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں عثمان غنی نے کہا ہاں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے بے سنا تھا ان القبر اول منزل من منازل آخرہ بے شک قبر آخرت کی پہلی منزل ہے جس نے قبر کی منزل کو پار کر لیا اس کے لئے آگے کی منزل آسان ہے اس لئے میرے ساتھیوں میں قبر کو دیکھتا ہوں تو رونے لگتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے پیارے نبی قبر کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے اگر تم ان کو سن لو اور دیکھ لو تو تم اپنے مردوں کو دفنانہ بن کر دو گے اور آپ نے یہ بھی فرمایا لو تالمون ما عالم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو لَزَحِبْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَقْئِتُمْ قَسِيرًا تو تمہاری حسی بہت کم ہو جائے گی اور تم بہت زیادہ رونے لگو گے جو اللہ کا عذاب میں نے دیکھا ہے اور اللہ کی عذاب کی جھلکیاں جو مجھے دکھائی گئی ہیں اگر وہ تم دیکھ لو اور تم جان لو تو تمہیں حسی بہت کم آئے گی اور رونہ بہت زیادہ آئے گا ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے اور وہ کس کے لئے روئے تھے آئے 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 وہ واقعہ جب پڑھو تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں ہمارے نبی ہمارے لئے روئے تھے اپنی امت کے لئے روئے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن کی تلاوت کے دوران آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو پڑھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ یہ تو تیرے بندے ہیں اگر تو معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں اور تو عذاب دے دے تو اے اللہ تیرا حساب لینے والا کون ہے تو طاقت والا ہے تو حکمت والا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ ابراہیم کی ساہت کو پڑھا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فمن تبیانی فینہو منی ومن عسانی فینک غفور الرحیم اے اللہ جو میری اتباع کرے گا جو میری پیروی کرے گا وہ میرا امتی ہے اور جو میری نافرمانی کرے گا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے تم آپ کر دینا میرے نبی نے دیکھا کہ عیسیٰ نے اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی ابراہیم نے اپنی امت کے لئے دعا مانگ لی آپ نے کہا کہ میری امت کا کیا ہوگا آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ رو رو کے کہنے لگے اللہم امتی اللہم امتی اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بیچا اے جبریل جاؤ پوچھو میرے نبی سے کیوں رو رہے ہو حضرت جبریل آئے اور کہا اے اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں آپ آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں میرے بھائیو ہم کتنے خوش نصیب ہیں ہمارے نبی راتوں کو ہمارے لئے رویا کرتے تھے مگر ہم کتنے بڑے بے وفا ہیں اس نبی کے ساتھ ہم نے کتنی بے وفائی کی جو نبی ہمارے لئے راتوں کو رویا کرتے تھے آج اس نبی کی سنتوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیتے ہیں اس نبی کی شریعت کو ہم کتنی مرتبہ اس شریعت کی مخالفت کرتے ہیں اس نبی کی صیرت اور کردار کو ہم نہیں اپناتے ہیں سلام اس پر جو امت کے لئے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا میرے بھائیو اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور جبریل امین آ کر کے پوچھتے ہیں کیوں رو رہے ہیں آپ کہتے ہیں اپنی امت کے لئے رو رہا ہوں اللہ تعالی جبریل امین کے ذریعے پیغام بھی جواتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہو اِنَّا سَنُرْضِكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوْكَ ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے آپ پریشان نہ ہو آپ پریشان نہ ہو آپ چنتہ نہ کریں آپ کی امت کے بارے میں ہم آپ کو خوش کر دیں گے میرے پیارے ساتھیوں وہ نبی ہمارے لئے رویا کرتے تھے وہ قیامت کے دن بھی جب سارے نبی یہ کہیں گے مجھے اپنی جان کی فکر ہے مجھے اپنی فکر ہے تو ہم ہمارے نبی ہماری فکر کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے اور پھر اپنی امت کے شفاعت کریں گے میرے بھائیوں اس نبی اس نبی سے ہم محبت کریں اور اس نبی کی اتباہ کریں اس نبی نے ہمیں یہ درس بھی دیا ہے کہ وہ نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ راتوں میں اٹھ کر کے اپنی امت کے لئے رویا کرتے تھے اور آگے بڑھئے اللہ کے نبی ایک اور موقع بر روئے تھے اللہ نے آپ کو چار چار بیٹیاں دی تھیں مگر بیٹے جو بھی ہوئے سب بچبن میں ہی انتقال کر گئے آخری بیٹا آپ کو پیدا ہوا بیٹے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر آپ نے ابراہیم رکھا یہ حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے آپ نے عرب کے دستور کے مطابق اس بچے کو دہات میں دائی کا دودھ پینے کے لئے بھیجا بچہ دہات میں پل رہا تھا سال دیر سال کا بچہ ہو چکا تھا بچہ بیمار پڑ گیا آپ کو خبر ملی آپ بچے کو دیکھنے کے لئے جاتے ہیں صحابہ اکرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ جاتی ہیں آپ جب وہاں پہنچتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے ہاتھوں میں لیا ابراہیم آخری ساسے لے رہتے ابراہیم کی ساس اٹک رہی تھی ابراہیم اب آخری ساسے لے رہتے ان کا ڈم ٹوٹ رہا تھا اللہ کے نبی اپنے آپ کو مجبور محسوس کر رہے تھے آپ کا بیٹا آپ کی گود میں آپ کی ہاتھوں میں دم توڑ رہا تھا آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں حضرت عبد الرحمنہ ابن عوف کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے ہم آپ کو روتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن حاضی رحمت جعلہ اللہ فی قلوب عبادی اے عبد الرحمن میں اگر ایک نبی ہوں اگر میں ایک رسول ہوں تو میں ایک باپ بھی ہوں اور ایک باپ کے آنسویں جو اپنے بیٹے کے لئے نکل رہے ہیں یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں ڈالی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور ابراہیم کا دم ٹوڑ گیا اور آپ نے کیا فرمایا اے ابراہیم تیرے باپ کے آنکھوں سے آنسو بہر ہیں تیرے باپ کا دل غمگین ہے اے ابراہیم تیرے جانے سے تیرا باپ بہت غمگین ہے مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے یہ تھا میرے نبی کا رونا میرے نبی اپنے بچے کی وفات پر بھی روئے ہیں تو وہ کنٹرول کے ساتھ روئے ہیں وہ رونا ایسا نہیں ہے آپ نے کپڑے فاڑے ہو آپ نے سینہ پیٹا ہو آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہو آج اسی نبی کے نواسے کی شہادت کے نام پہ ہر سال محرم میں پوری دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں کاش دنیا کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ میرے نبی نے گم کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے میرے نبی نے خود اپنے بیٹے کی وفات پر جو گم ظاہر کیا ہے میرے بھائیوں آپ کی آنکھوں سے آنسو تو بہے ہیں مگر نہ آپ نہ آپ نے سینہ پیٹا ہے نہ کالے کپڑے پہنے ہیں نہ آپ نے زبان سے کوئی ایسی بات کہی جس سے اللہ ناراض ہو جائے ایک اور موقع پر اللہ کے نبی روئے تھے آپ کے پاس خبر آئی آپ کے نواسے کا آخری ٹائم ہے آپ کی بیٹی نے پیغام بھیجوایا کہ ابباجان جلدی سے آ جائیے آپ کا نواسہ بیمار آخری ٹائم ہے آپ نے اپنی بیٹی کے پاس پیغام بھیجوایا کہ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو انہا لیلہی ما آتا ولہو ما آخذ اللہ تعالی جو چاہے دے دے جو چاہے لے لے وَكُلُّ شَئِنْ عِنْدَهُ بِعَجَلِمْ مُسَمَّا ہر چیز کا اللہ تعالی کہہ ٹائم مقرر ہے فَلْتَصْبِرُ وَلْتَحْتَصِبْ جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ سبر سے کام لے اور سواپ کی امید رکھے بیٹی نے پھر پیغام بھیجوایا ابباجان جلدی سے آ جائیے آپ کا نواسہ آخری سانسے لے رہا ہے اللہ کے نبی صحابے کرام کو لے کر کے پہنچے اپنی بیٹی کے گھر اور آپ نے اپنے نواسے کو گود میں لیا نواسہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے حدیث کی الفاظ ہیں اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے حضرت ست بن عبادہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم کیا دیکھ رہے ہیں آپ کی آنکھوں میں بھی آنسوں بہ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اے ساد بن عبادہ یہاں ہی رحمت debugging یہاں اللہ کی رحمت کی نشانی ہے اے ساد بن عبادہ میں اس بچے کا نانا ہوں میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لئے رحم ڈالائے اسی رحمت کی نشانی ہے اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں آپ اپنے نواسے کی موت پر بھی روئے تھے میرے پاڑی اور آپ اس موقع پر بھی روئے تھے جب گزوِ اہد کے بعد اپنے چچا حمزہ کی آپ نے کٹی پٹی لاش دیکھی تھی کان کٹ لیے گئے کلیجہ نکال لیا گیا جسم کے ٹکلے ٹکلے کر دیے گئے اور آپ کے چچا حمزہ کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا مدینہ میں نہیں تھا آپ نے کہا کہ آج میرا چچا مدینہ کے ہر شہید کے اوپر کوئی رونے والی خاتون ہے وَإِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَا کیَا لَهُ لیکن میرے چچا چچا حمزہ کے اوپر کوئی رونے والی نہیں ہے اس موقع پر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہت میرے عزیز ساتھیوں یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے مختلف واقعات ہیں اللہ کے پیارے نبی ایک جو فطری اور محصول تقاضے ہوتے تھے جب کوئی تکلیف ہوتی تھی کوئی غم ہوتا تھا آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آتے تھے مگر آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا کہ ہم اپنے غم اور تکلیف میں بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ کریں جو اللہ کو ناراض کرے اور جب ہمارے نبی کا انتقال ہوا تھا تو آپ کے صحابہ کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روئی تھی اور انہوں نے حضرت آنس سے کہا تھا اے آنس تمہارے تم نے کیسے گوارہ کیا تھا جب تم نے اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی تمہارے دلوں نے کیسے گوارہ کیا تھا اور حضرت فاطمہ نے اپنے والد کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کیا تھا صحابہ اکرام نے بھی اپنے غم کا اظہار کیا تھا ان کی آنکھوں سے بھی آنسو آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں مگر صحابے کرام کے یہ آنسو بھی ایک دائرے میں تھے اپنے نبی کی وفات پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو آج اس بات کی ضرورت ہے اللہ کے نبی کی صیرت کے ان واقعات کی روشنی میں ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں آج ہمارے سامنے بھی قرآن پڑھا جاتا ہے ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بیتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہمارے دل ہمارے دل آج موبائل اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میں اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے صحابے کرام تو تنہائی میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے اور آج ہماری تنہائی گناہوں سے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بھر گئی میرے عزیز ساتھیوں آپ اپنے موبائل پر اور اپنے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ نے جو دیکھا ہے جو سنا ہے قرآن کہتا ہے آپ نے کانوں سے جو سنا ہے آنکھوں سے جو دیکھا ہے اور دل اور دماغ میں جو خیال پالے ہیں ان کا حساب اللہ تعالی کیا ہوگا میرے بھائیوں صحابہ کی تنہائیاں کیسی ہوتی تھی نبی کی تنہائی کیسی ہوتی تھی اور ہماری تنہائی کیسی ہے اس پر بھی ہم غور کریں انہی غزارشات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو ہمیں نرم بنانے کی تحفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمارے دلوں کی سقی کو دور فرمائے رب العالمین اپنا خوف اور اپنا تقویہ ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین ربنا تقبل منا انکان تصمیل علیم وطب علینا انکان تتواب الرخیم وصل اللہ تعالی ربینا محمد وآلہ وصابی اجمعین والسلام علیکم